نمسکار این ویڈویج میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں نوین پانڈے دوزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے ستروی لوگ سبا کا انتنیم ست راج پورا ہو گیا اسی کے ساتھ پی ایم موڈی نے سنسد میں زوردار ودائی سمبودن دیا پی ایم نے ستروی لوگ سبا میں کیے کہ کاموں کو احتیازی قرار دینے کے ساتھ ہی راب مندر کا جم کر کرڑیٹ لیا آج یہ ایودہ کے راب مندر کو لے کر بھی پرستہ رکھا گیا تھا جس میں بی جے پی کے سانسدوں نے ایک بار پھر یہ احساس کرایا کہ اپکس رام مندر کا ویرودی رہا ہے اور بی جے پی سرکار نے پوری شدد کے ساتھ اس بہان کارے کو پورا کرایا جو یوگو یوگو تک یاد کیا جائے گا اب سوال اٹھتا ہے کیا بی جے پی کو لگتا ہے کہ رام کا نام ہی چناؤں میں سب سے بڑی وہ ہے جو نئیہ پار کرائے گا یا پارٹی کوئی بھی کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی اسی پرستاؤں کے بیچ ای آئی ای 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 آئی ای مکہ مکہ ازت دین اویسی نے سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رام مندر کا بننا دیش کے سترہ کروڑ مسلمانوں کے ساتھ گھات کرنا تھا آج گریم انترہ مکہ نے سی ای اے اے کے نوٹیفیکشن کو جلد جاری کرنے کے اعلان کو جاری کر دیا اور اس وائد مدے کو یہ ہوا دے دی تو کیا چناؤ سے پہلے بی جے پی چن چن کر ان مددوں کو لے کر سامنے آ رہی ہے جو بھانت پر طور پر اس کو بجبوتی دیتے ہیں اور اپکش کو مزدھار میں پھنسا دیتے ہیں تو آئیے نہیں سب مددوں پر چرچہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص پیمان جلے ہو گئے ہیں لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کس نے کیا کچھ کہا ہر پل وہ سمیدھان میں ایک درار دکھائی گی تھی ایک خائی نگر آتی تھی ایک رکاوٹ چوبتی تھی سمیدھان کے پرون روپ کو اس کے پرون پرکاس کے ساتھ اس کا پرگٹی کر رہا ہوا اور میں مانتا ہوں جب سمیدھان کے پچھتر ورش ہوئے ہیں جن جن مہاپروسو نے سمیدھان کو بنایا ہے ان کی آتما جہاں بھی ہوگی جرور ہمیں آشرباد دیتے ہوگے یہ کام ہم نے پورا دکھا ہے کشمیر کے بھی جمو کشمیر کے لوگوں کو ساماجی گناہی سے بنچیت رکھا دیا تھا آج ہمیں سنتوس ہیں کہ ساماجی گناہی کا جو ہمارا کمیٹمنٹ ہے وہ ہمارے جمو کشمیر کے بھائی بہنوں کو بھی پہنچا کر کے ہم آج ایک سنتوس کے انہورتی کر رہے ہیں ڈیش کے سینے پر گولیاں چلاتا رہتا تھا مہ بھارتی کی دھرا آئے دن رکھت رنجیت ہو جاتی تھی ڈیش کے انیک بید ڈیش کے انہار لوگ آتنگباد کے کارن بلی چڑھ جاتے تھے ہم نے آتنگباد کے بھروت سکت کانون بنائے اسی صدن نے بنائے مجھے پکہ وشواس ہے کہ اس کی کارن جو لوگ ایسی سمسیوں کا جوجتے ہیں ان کو ایک بل ملا ہے مانشک روپ کے انہار کانفیڈنس بڑھا ہے اور بھارت کو پون روپ سے آتنگباد سے مکتی کا اس میں ایک احساس ہو رہا ہے اور وہ سپنا بھی صدق ہو کے رہے گا ہم پچتر سال تک انگریجوں کی دیو ہی دنڈ سہیتہ میں جیتے رہے ہیں ہم گروہ سے کہیں گے دیش کو نئے پیڑی کو کہیں گے آپ اپنے پوتے پوتی کو کہہ سکیں گے گروہ سے کہ دیش پچتر سال بھلے دنڈ سہیتہ میں جیا لیکن اب آنے والی پیڑی نئے سہیتہ میں جیتے ہیں ماننے ور جو اتیاس کو پہچانتے نہیں اتیاسی پلوں کو پہچانتے نہیں وہ اپنے اسطیتوں کو اپنے وجود کو کہیں نہ کہیں کھو دیتے ہیں میں آج پھر سے ایک بار کہنے والا ہوں ماننے ور کہ بائیس جنوری کا دین دس سہستر سے بھی ادھیک سالوں تک اس دیش کا اتیاسک دین ہے ماننے ور بائیس جنوری کا دین پندرہ سو اٹھائیس سے سوری ہوئی ایک سنگھرس اور انیائی کے سامنے لڑائی کی لڑائی کا ایک آنڈولن کے انت کا دین ہے پندہ سو اٹھائیس سے چلو ہوئی یہ نیائی کی لڑائی یہاں پر سماپ ماننے ور بائیس جنوری کا دین کروڑوں بھکتوں کے آسا آکانکسہ اور سدھی کا دین ہے ان کی آج آسا آکانکسہ ہے سدھ ہوئی ہے ماننے ورے بائیس جنوری کا دین بھارت کی سمگر بھارت کی میں چاہوں گا کہ سمگر بھارت پر پورا سدن گوھر کرے بائیس جنوری کا دین سمگر بھارت کی آج دیاتمی چیتنا کے پونہ جاگرن کا دین آج ہی تیاس میں بند چکا ہے ماننے ور بائیس جنوری کا دین مہان بھارت کی کیاترہ کی شروعات کا دین ہے بائیس جنوری کے دین مہان بھارتی کو وشو گروہ کے مارک پر لے جانے کو پرسست کرنے والا دین ماننے ور بننے والا اور اس ایتیہاسک وشے پر بولنے کا سو بھاگے پرابت ہوا ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ہی گورفشالی گھڑی ہے یہ گورفشالی پل ہے سمیہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنی آنکھوں سے رام لیلا کو وراجمان ہوتے ہوئے اس کی پران پرتشتہ کو اپنی آنکھوں سے ہم سب کو دیکھنے کا سو بھاگے ملا اس ایتیہاسک گھڑی کے ہم پارٹ ان پارسل بنے اس ایتیہاسک گھڑی کو ہم سب لوگوں نے اپنے ساتھ آتن ساتھ کیا یہ ایشوری کرپا کے بغیر سمبھو نہیں ہے اس لیے ہم سب لوگوں کو اس ایشوری کا دھنیوادی ہونا چاہیے جس نے ہمیں یہ سو بھاگے دیا کہ ہم اس کے پار اس موقع پر اپنے آپ کو اتاہ کریں پانچ سو سال کا لمبا سنگھرش ففٹین ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری تک کتنے پیڑیاں بیٹھ گئے کتنا سمیں بیٹھ گیا کتنا لمبا سنگھرش چلا کہا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا یہ سپریم کورٹ نے کہا آپ اور میں رکھ دوں گا آپ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے اچھا سر میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں میں اپنی تخریر پر آ جاتا ہوں سر تو میں اپنی بات کر دیتا ہوں سر تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا موڈی سرکار ایک سمودھائے ایک مذہب کی سرکار ہے یا پورے دیش کے مذہب کو ماننے والوں کی سرکار ہے جس کو نہیں ماننے تو ان کی سرکار ہے ہم کو بتا دیجئے کیا موڈی سرکار کیا موڈی سرکار صرف ایک فکر اور نظریہ ہندو طوا کی سرکار ہے کیا اس دیش کا اس گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مذہب ہے اس وطن عزیز سب کے مذہب کو مانتا ہے سر میرا ماننا ہے کہ اس دیش کا کوئی مذہب نہیں ہے کیا یہ سرکار باویس جنوری کا پیغام دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے ماننے والوں پر غلبہ اور کامیابی ملی کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے کیا یہ پیغام آپ جب سی ایوان سے دے رہے ہیں تو سترہ کروڑ مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں یہ میں آپ پر چھوڑا ہوں تو سنسد کے آخرے دن آج جو اس طرح سے بحث ہوئی سب نے اپنے سمبودن رکھے اپنے موچار رکھے وقت چھوڑے سے بریک کا ہے بریک کے بعد لوٹیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے ہریانہ میں مکھے منتری مانوہر لال نے پریوار پہچان پتر کے ذریعے لگ بگ 72 لاکھ پریواروں کے دو کروڑ 84 لاکھ سے ادھک سردسیوں کا گھر بیٹھے ڈیٹا اپ ڈیٹ کر انہیں ویبنس سرکاری یوجناوں کے لاغ سے جوڑ دیا ہے 32 لاکھ پریواروں کے ایک آئی ڈی بنی ہے پریوار پہچان پتر ہم نے کچھ فیسیلٹیز جو لو انکم گروپ ہے ان کو دی ہیں دابل انجن ہریانہ سرکار دوارہ پریوار پہچان پتر کو 397 سرکاری سیواؤں اور یوجناوں سے جوڑا گیا ہے میری بیٹی کے ایڈمیشن کے لیے EWS سیٹیفیکٹ کی جرورت تھی جو ہمیں پریوار پہچان پتر کے دوارہ ملا پردیش میں 1 لاکھ 82 ہزار ورد جنوں اور 14 ہزار دیویانگ جنوں کو گھر بیٹھے پینچن اور 42 لاکھ بی پی آل راشن کارڈ اور ایک کروڑ سے ادھک آیوشمن چرائیوکارڈ پردان کیے گئے ہیں پردیش واسی یوجناوں کا لاب اٹھانے کے ساتھ ساشکت ہو رہے ہیں اتر پردیش کی رازدانی لکھناو سے بھلے کے بعد رازدار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج سنسد کے لوگ سبا کے آخری دن سترمین لوگ سبا کا آخری بدائی بھاشن پردانمتی درندر مودی نے دیا اور اسی کے ساتھ آج ہی کے ستر میں رام مندر کو لے کر بھی پرستاؤ رکھا گیا اس پر کیا ہے میمانوں کے رائے ان سے بات کریں گے چلتے ہیں سیدھی میمانوں کے پاس ہمارے ساتھ جڑے ہیں راگوین سنگھ جی بی جے پی کے پروکتہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے آر بھی اپاد دہ جی ورش پتکا کے طور پر جڑے آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرہت علی خان صاحب سب سے پہلے راگوین سنگھ جی جس طرح سے پردانمتی نریندر مودی نے آج سنسد میں ایک بار پھر سمودھن دیا ستروی لوگ سبا کے سترسوں کو پتائی دینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے کاموں کا کریڈٹ لیا آپ کو لگتا ہے جس طرح بی جے پی جا رہی ہے رام مندر کا مودہ سب سے مہت پڑھونے والا ہے رام جنگو بھومی کا مودہ جو ہے اگر آپ اسے راجنی سے اتر دیکھیں وہ جیادہ بہتر ہوتا بھارتی جنگتہ پارٹی نے اسے کبھی راجنیتک مودہ پڑھایا نہیں ہے آپ دیکھئے اس میں جو یہ پورا جو واتاوان ہے اس میں بھارتی جنگتہ پارٹی نے کہیں پر بھی اس کو سنے لینے کا کام نہیں کیا لیکن بپکش جو ہے کانگریس کے نیتا گڑھن ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا گڑھن ہیں یعنی دلوک کے نیتا گڑھن ہیں وہ بھارتی جنگتہ پارٹی کو اس کو کریڈٹ دینے کے لیے آمادہ نجل آ رہا ہے نشیط روپ سے اگر کریڈٹ دینے کے لیے آمادہ تو بھارتی جنگتہ پارٹی میں عدیہ میں بھگوال سکرام کے مندر کے نیرمان کے پچھتار ہمیشہ رہی ہے ہم چھاتھی ٹھوک کے کہتے ہیں ہم وہاں مندر کا نیرمان کرنا چاہتے ہیں ہم چھاتھی ٹھوک کے کہتے ہیں ہم لوگوں نے اس کے لیے نیا ایلے میں اتھک پریاست کیا کہ جلدی سے جلدی مندر کا نیرمان ہو بھارتی جنگتہ پارٹی جو ہے اس ویسے کو راجیتی کرن نہیں کرنا چاہتی ہے اور ہمانداری سے اس کا کبھی تک ہم لوگوں نے اس کا راجیتی لاب لینے کا پریاست ہی نہیں کیا تیکن ایک بات یہ بتا ہے جب یہ مبادی ڈھاچہ تب گیرہ تھا تب ایک سرکار کو ساتھ چار سرکاریں کے اوپر خست کر دی گئی اتھک دیس میں چنین یہ گھٹنا کرم ہوا تھا پگل کے آس پاس کی تین راجیوں میں پورے دیس میں چار راجیوں میں ہماری سرکاریں ہوا کرتی تھی کیل میں کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی وہ لوگوں نے اس کا عرشد لاب اٹھاتے ہوئے چاروں جگہیں ہماری سرکاریں بھنگ کر دی بھائی اتھک دیس کا تو گھٹنا کرم تھا چھتیز گھر مرد پدیس راجیس تھان ان میں کیا تھا یہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آیا ہے بھارتی جنتا پارٹی ایمانداری سے کام کرنے والا راچی تک ڈال ہے ہم لوگ کے ہمیشہ سے بھگوان سری رام کے مندل کے پچھتر رہے اور آگے آنے والے سمجھ میں بھی اس کا بھگوان دیا کا پورا ایمانداری سے پوری محنت کے ساتھ اس کا شکایت کر رہے ہیں نرسنگ سرکار نے آپ کی چار سرکاریں برخواس کر دی تھی کلی آپ نے ان کو بھارت دیا ہے یہ کس طرح کی شکایت ہے اگر آپ ان کے کاموں سے خوش نہیں تھے تو اتنا بڑا سممان کیسے دے دیا چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا آرمی اوپاد دیا صاحب آرمی اوپاد دیا صاحب جس طرح سے بھارت ساتھ انتہ پارٹی کہتے ہیں کہ ہم رام بندر رہا ہمارے لیے راجیت کا وشہ نہیں ہے لیکن ہر طرح بھار بھاشر میں اس کی گونج ہے یوپی بدھان صاحب میں یوگی آدیت نا جی بھاشر دیتے ہیں لگاتار شریرام مندر کے بارے ہیں بولتے ہیں اس کے پہلے کارکٹر ہم ہو چکا اس میں کوئی شکل نہیں ہے کہ شریرام مندر کا مندر بننا جو ہے وہ آستہ کا وشہ تھا اور بنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بنا لیکن جس طرح سے کرتے ہیں لگاتا اور اس کی چرچہ کرتی ہے کہیں بڑا مددہ بنائے گی اس کو دیکھیں ڈیفنیٹی پانڈے جی جس طریقے کا دور چل رہا ہے جس طرح کی بھاگی بھاسہ کا استعمال ہو رہا ہے وہ جس طریقے سے مندر کے نام کو اور راجنیتی میں لائے جا رہا ہے تو یہ بلکہ ساتھ سے کہا ہے کہ رام مندر کے نام پر چنان میں جائے گی اور جنتا سے کہے گی بھی پانتو سال کے سنگرس کے بعد یہ نہیں ہے اور دو قدم آگے اڑھو ہوں تو مترا اور خاتھی کی بات بھی کرتی ہے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں بھوکا پی ٹروپی مانگتا ہے بیمار دبا مانگتا ہے بیروزگار روزگار مانگتا ہے بات اسی ہونی چاہیے بھگوان رام کی تو بات کرتے ہیں رام راجے کی بھی بات کریے بات کریے یہاں تو کسان کو دیکھ لیجیے آندولندس ہے ست کو کیا کہیں گے اگر بھگوان رام کا انکرن کر رہے ہیں رام راجے کی آپ پرکلپنا کر رہے ہیں تو کسان جو ناراج کی ناراجگی دور کریے بیروزگار بیروزگاروں کو روزگار دیجئے یعنی پرسن بہت بڑے ہیں لیکن رام کے نام کے پیچھے وہ سارے پرسن جفن ہو جاتے ہیں اور صرف جنتا کو مندر آیودیا اور بھگوان رام دکھا کر بھوک لینے کی چیشتہ ہے وہ جنتا بہت اچھی طرح جانتی ہے دیکھیں ایک طرف کہتے تھے بہت ہوئی مہگائی کی بات اب مہگائی تو کوئی بولنے والا نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ بھی پیٹرول کے ڈیجل کے گیس کے پرائز کیا چل رہے ہیں کوئی مددہ نہیں ہے جنتا مورک نہیں ہے آپ اتیاز کی بات کریں گے بھوٹ کال کی بھوٹ کال کی بھوٹ کال کی ارے برتماان میں جیتے ہیں آج سے پچاس سال بات کیا ہوگا مجھے کیا پتا ہے میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا میں آج کی بات کرتا ہوں کہ آج جو میری سمسیہ ہیں ان کا نراکرن کون کرے گا میرے جو پرسن ہیں اُن کے اُس تر کون دے گا اور کہاں سے ملیں گے تو پرسن بہت بڑا ہے دیکھئے دھرم پرسنال آستہ کا پرسن ہے اور دھرم کا اور راجنیتی کا جب گھال میل ہوتا ہے تو اس کے پرینام خطرناک ہوتے ہیں ہم نے دیکھا بھارت اور پاکستان دونوں ساتھ ساتھ آجاز ہوئے تھے پاکستان دھرمیں کٹرپن پر آگے بڑھا آج اس کا ہاتھ سر آپ دیکھ رہے ہیں بھارت سرب دھرم سمبھال کی بات کر کے سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھا تو آج بھارت کا جو ایک جائرہ ہے یا بھارت کا جو ایک اسٹھان ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے دیش کی ترقی میں سب کا ہاتھ ہوتا ہے ہر ہاتھ کی جبوت ہوتی ہے اور جس نے بھی اس دیش میں جنوب لیا ہے اس کی ماں ہے ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا اس سے لگا ہے اب جاتی پر دھرم فرد کیجئے آسان ہے بانتنا کیا ہے ڈھرم رہا ہے ڈھرم 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 ہریانا کی منوہر لال سرکار کو جاتا ہے سرکار کی ویبھن کھیل نیتیوں نے کھیل کے شیطر میں ایک مضبوط ماحول بنانے میں مدد کی ہے جس سے ہریانا کو انتراشتر ستر پر کھیل کے شیطر میں پہچان ملی ہے کھیلوں کے ناتے سے بہت سی چیزیں ایسی کیوں یہ جس کے کارنے سے آج دوسرے پردیشوں کے لوگ بھی ہریانا کی کھیل نیتی اس کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے سٹیڈیمز ہر دس کلومیٹر کے دائرے میں ایک کھیل کا انفرسٹرکٹر ہمارا ہے ہریانا دیش دنیا میں کھیلاریوں کو سب سے ادھک پرسکار راشی دینے کے لیے جانا جاتا ہے ہریانا سرکار کھیلاریوں کو دیش میں سب سے زیادہ 6 کروڑ لپے تک کے پرسکار پردان کرتی ہے ہریانا کھیل کے شیطر میں انہیں راجوں کے لیے ایک بڑی پریڑنا ہے سشاسن ہیادھار دبل انجن ہریانا سرکار اور بھرکیوار رازدہر میں گواہ پھر آپ کا سواگت ہے آج بات کر رہے ہیں ستربی لوگ سوا کا انتیم دن پردان منطری بودی کا سمبودھن اور رام مندر کا پرستاؤ تمام سیاسی حلچلوں کے بیچ امیش شاہ گری منطری نے کہا کسی ایک انوٹیوکیشن جاری کر رہے ہیں چناؤں سے پہلے بہت ساری حلچل ہے ہم بات کر رہے ہیں مہمانوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راگوین سنگھ جی بی جے پی کے پروکتہ فرد علی خان صاحب ادھکش مسلم آہ سنگاروی پادیائے ورش پترکار اور آشیش مستر جی کانگریس کے پروکتہ تو بات کرتے ہیں فرد علی خان صاحب آپ نے سنا ہوگا آج جب سنسط نے بھاشن ہو رہا تھا تو اے آئی ایم آئی کے ادھکش عصدین اویسی صاحب نے ایک سوال اٹھایا انہوں نے کہا آپ رام مندر کو بڑا گرب کا وشہ بناتے ہیں لیکن سترہ کروڑ دیش کے مسلم اس سے آہت ہیں سپریم کورٹ میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ رام مندر جہاں پر ہے وہاں پر جو مسجد ہے اس کو کسی مندر کو توڑ کے نہیں بنائے گا تھا اس کے ثبوت انہوں نے ایسا دعویٰ کیا سترہ کروڑ لوگ آہت ہیں اس بات میں وہ کتنا دم لگتا ہے دیکھیں کوئی بھی مسلم سماج جو آپ نے آپ کو بھارتی مانتا ہے میں بلکل اس پشت بات کروں تو مانتا ہے تو شریر رام کا مندر بنے یا وہاں پر گیان وابی مندر کا نرمان ہو تو مسلمان اس سے بلکل بھی جو ہے وہ ویباکش میں نہیں ہے اس کا ویروت نہیں کرتا یہ میں بڑی سمیداری کے ساتھ بول رہا ہوں لیکن اویسی جو ہے وہ دیش کو کچھ کشار دیش کو اس میں جیسے پانی ٹھہرا وہاں اس میں پتھر مار کر اتھر پتھر پیدا کرتے ہیں اور جن کے پڑی رام بڑے کمبھیر ہوتے ہیں جیسے ابھی حلدوانی اتراخن میری رامپور زلے سے بلکل ملا ہوا زلہ ہے وہاں پر جو ہے وہ عوید نرمار ہوتا ہے یہ لوگ تو کہہ دیں گے کہ وہ عوید تھا تو عوید نرمار کو جب گرانے کے لیے وہاں چندہ وہ ہمارا پر شہسن گیا تو وہاں کیا ہوا وہاں اویسی جیسے لوگوں نے تعلیم کو مار دیا پتھر مار تعلیم کے مارا گیا زکنی وہاں تعلیم ہوئی مطلب شکشہ ہوئی زکنی وہاں کاروبار ہوا چین میں بند وہاں کاروبار ہوا اگر ہم دو منٹ کے لیے سبر کر لیں اور میں ایک شیر آپ کے ماتین سے کہوں گا کہ آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے ہندوانی والوں سے اور بریلی والوں سے اور دیش میں جو جو لوگ این بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے بچھتے بچھتے یہ ایک زمانہ لگتا ہے ہم لوگ شری رام مندر سے بھی خوش ہیں جو نرمار ہوا ہے ہم لوگ کیانوابی کیونکہ ہمیں ہماری عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا جس قانون کو ہم ماتے ہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس کے قانون کا اعترام کرو اس کی سرکار اور اس کے جو رہنمہ ہوں ان کا اعترام کرو اگر وہ ثابت ہو گیا کہ جانوابی مندر تھا اگر رام مندر کی برانہ پر دشتہ ہوتی ہے تو ہم لوگ اپنے دیش کی ترقی کے لیے سواگت کریں میں سواگت کرتا ہوں لیکن ایک بات ضرور ہے ہمارے جو یہاں پر پر وقتہ بیٹھے ہیں بھاجپا کے پر وقتہ بیٹھے ہیں ایک نبیتن میں ہی اس سے کرتا چلوں گا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ادھروائز نہ دے جو وہاں پر پردان مندری جی نے جب اپنا وقت ابھی دے رہے تھے تو میں سن رہا تھا بڑا میں گروہ محسوس کر رہا تھا کہ یہاں مضبوط دیش کے پردان مندری کو اسی طریقے سے ہر ہر بندے کا ہر ہر وقتی کا وہ شکریہ آدھا کر رہے تھے ابھار وقت کر رہے تھے ہمارا سینہ چوڑا ہوا جا رہا تھا ہم موڈی جی نے کہا تھا کہ چھپن انچ کی چھاتی والا میں ہوں ہمیں بھی محسوس ہو ایک چھپن ملہا ہم لوگ محسوس کر رہے تھے کہ ہماری بھی چھاتی چھپن انچ کی ہو گئی تو لازمی سی بات ہے اویسی جی کو یا اپنے کام گرانا چاہیے ہم ان کا سواگت کریں گے لیکن پھر سے میں ایک بات کہوں کہ جو ہلدوانی میں وہاں پر کچھ ہمارے بہت سنگ لوگوں کو بڑکا کر جو وہاں پر ڈنگا ہوا اس میں کچھ لوگ مارے گئے تو میں دھامی سرکار سے اپیل کروں گا کہ دیو بھومی پر شانتی پون اور امن پسند اس طریقے کی گھٹا نہ ہونا چاہیے وہاں پر کیا جو وہاں کے مولانا تھے جو اور لوگ تھے سردار مسلمان ان کو جو تھا وہ کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا گیا یہ چھوٹے ہوتے ہیں جو نکل آتے ہیں اور بہت کمیازہ بھکتنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو پھر سے ایک شیر کہہ دوں کہ لمحوں نے کتا کی تھی صدیوں نے سزا پائی آج ہلدوانی میں کیا ہو رہا ہے ہم جل سے جل چاہیں گے اپنے بھاجپا کے پروسطہ دیتے ہیں ہمارے لوگ بیٹھے ہیں این بی چینل کے مارتیم سے کہ پورے دیش میں شانتی ہونا چاہیے ٹھیک ہے فرد علی خان صاحب بلکل آپ نے مددہ اٹھایا رام بندر کا مددہ اٹھایا ہلدوانی کا اس پر چرچہ کریں گے وہاں چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد دوٹیں گے چرچہ گے بڑھائیں گے ہریانہ کی پاردرشی منوہر سرکار ایک لاکھ دس ہزار سے ادھک یواؤں کو پاردرشی طریقے سے سرکاری روزکار گروپ سی اور ڈیو میں نشپکش بھرتی کے لیے سماکت شاکشاتکار مکھی منتری منوہر لال کے نترطو میں سرکاری بھرتیوں میں بار بار آویدن اور فیس بھرنے سے چھوٹکارے کے لیے ایکل پنجی کرن سووی تھا بار بار پتیوگی پرکشا سے چھوٹکارا کومن پاترتہ پرکشا سنچالے نوکریوں میں پاردرشی طریقے ہوگی نوکریوں میں انٹریو نئی ہوگا اب سی اور ڈی میں کوئی انٹریو نئی ہوگا ہر کسی کو اس کی مریٹ کے اوپر نوکری ملے گی ڈبل انجن ہریانہ سرکار ایمانداری اور نشپکشتہ سے یوہاں کو روزگار اور بھرکیوار رازدرم آپ کا بہت بہت سواغت ہے تو دیش میں آج ستر وید لوگ سبا کا انتیم دن تھا پردھان میں تھی نریندر بودی نے سمبودن دیا تمام باتیں کہ اپنے سرکارے کارکال کے کام گنائے لوگ سبا میں جو بل پارت ہوئے ان کو گنائیا رام مندر پرستاو لے کے آئے دھنباد پرستاو اس پر اس سطن میں چرچہ ہوئی ہمارے ساتھ کچھ خاص پیمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راگوین سنگھ جی بی جے پی کے پروکتہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے پیو شیرواستو جی ابھی جڑے آپ کا بہت بہت سواگت ہے فرط علی خان صاحب ادھکش مسلم مہاسنگ آپ بہت 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 سواگت ہے پیو شیرواستو جی چرچہ چل رہی تھی جس طرح سے پردھار منتری نے آج سنسد میں سارے کار گیا انہوں نے بتایا کہ بہت احتیاسی کام ہوئے ہیں ستروی لوگ صحبہ میں اور اٹھاروی لوگ صحبہ میں جب وہ آئیں گے تو اس کا ایجنڈا بھی انہوں نے ایک طرح سے اس کا اشارہ کر دیا آپ لوگ کے لئے کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے آپ لوگ ستروی لوگ صحبہ میں بھی بیروت کر رہے تھے اٹھاروی میں بھی پتا نہیں کیا ہوگا یہ ساتھ کر دیا انہوں نے کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب لہسن بھی چار سو پار ہو گیا ہے جو موڈی جی کہہ رہے تھے نا کہ اس بار چار سو پار ہوگا وہ چار سو پار ہو چکا ہے اور ان کا جھوٹا چہرہ جھوٹا چرطر جھوٹا چترہ سب جنتہ کے سامنے آ چکا ہے رام مندر مددہ نہیں ہے مددہ بمہنگائی ہے بیروجگاری ہے ارت بیوستہ ہے اس پر چرچہ کیوں نہیں کیا آپ بتاویں ارت بیوستہ پر تو سویت پتر لے کر آئے تھے وہ تو ارت بیوستہ پر سویتر پتر لے کر کے آئے تھے تب ہی چار سو روپے پار آپ لیسن کھا رہے ہیں تب ہی ٹماٹر کھا رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجے یوباؤں کے پاس نوکری نہیں ہے مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار اور اچھا ہوا بلیج بوستہ سران سنگھ کے ماملے کا کیا ہوا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور تمام جو بھارتی جنتہ پارٹی کے راگوین سنگھ جی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نہیں بول پائیں گے جو کس لئے نہیں بول پائیں گے کہ خود کا چریت اور چریتار ان لوگوں کو اچھے سے پتا ہے یہ پوری بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ کیول جھوڑ بولنے کا کام کرتی ہے جوڑ بولنے کا کام کیسے ہم دو کا ہم ایک کروڑ روزگار دیں گے کہا ہوا کیا ہوا روزگار کا بھئیہ سبھی لوگ پوچھ رہے ہیں میں کاشی سے آتا ہوں کاشی جیسے نریندر موڈی سانسد ہیں میں اس زرتی سے آتا ہوں اس مہادیف کی نگری سے آتا ہوں جہاں ہندو اور مسلم سارے سمودہ ایک ساتھ رہتے ہیں آپ دیکھ لئے نا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار حریدوانیہ اترا کھن میں کیا ہوا وہاں پر کیوں انسا ہوئی کہاں گئے انٹریجنس یورو کہاں گئے سی بھی آئی وہ کیول بپکش کے لیے ہے اس پر یہ ساپ چرطر ہو جاتا ہے جو سنکرات کے کام کنائے جی ٹونٹی کرایا دھرہ تین ستر ہٹائی جس طرح سے کام تین تلاک ہٹائیا ان سب پر آپ کوئی بات نہیں کریں گے جو کام نہیں ہو پا رہا ہے جو بدہ بنا اس پر آپ اٹھائیں گے بلکل بات کروں گا بھائی میں کہہ تو رہا ہوں آپ نے کہ میں بات کر رہا ہوں Ag ancien ع oopsmeeth میں بات کر رہا ہوں بے روشگاری پہ میں بات کر رہا ہوں ناری سرکشہ پر میں بات کر رہا ہوں ان کے تمام چ لاچے سو روپے پیٹرول آگا آپ کر رہے ہیں کیا ہو گیا راجستان کی سطھی دیکھیے راج پور ت ہیں کے لوگوں کو مار دیا گیا کنڈی سے کیا ہوا اُس کا کیا ہوا بھائی آپ ان کا چریت اور چریتار سب سوم میں آرتا ہے اور آپ اٹھاروی لوگ سبھا کی بات کر رہے ہیں اٹھاروی لوگ سبھا میں پہلے پہنچے گی کہ نہیں بارتی جانتا پاٹی ہے صحیح کان نرین رمودی نت کی بار چار سو پار لیسون چار سو پار ہم لوگ سب لوگ چار سو پار دیکھ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ وہ دن کیسے وہ دن کیسے آپ بول گئے اچھا ہے چلے جواب دیں گے راگوین جی راگوین جی بولیے دیکھیں لوگوں میں سمسیاں یہ ہوتی ہے ڈیویٹ کا بھی سا کوئی اور ہوتا ہے یہ رٹی رٹائی اپنی بھاسا وہیں لے کر کے چلے آتے چلے ان کی بھاسا میں میں جواب دینا چاہتے ہیں آج کی تاریخ میں بیروزگاری دردیش کی کیا ہے کتاب دیش نے چرچہ کرتے ہیں 2017 ڈوڈا سترہ پرسنٹ بیروزگاری درد تھی جب سماج باردی پارٹی کی سرکار گئی آج کی تاریخ میں کیا ہے سرکار نے کوئی کام نہیں کیا جو بھروزگاری درد گھر کے ساڑھے تین پرسنٹ آئیے یہ سیم آئی کے آقلے ہیں آتی جنٹا بارٹی کی کام نہیں آتی جنٹا سن رہی ہے آتی جنٹا سن رہی ہے سرکار نے سبس بڑک ساسن کیا ہے جب جب کانگریس کی سرکار آئی ہے وہ مہگائی درد ڈوڈ ڈیزنک میں ہمیشہ رہی ہے سبسے جاڑا بیروزگاری سبسے جاڑا مہگائی جانتے ہیں 1977 میں رہی ہے سبس بڑک ساسنٹ جب وہ گناہ گانا آیا تھا میں جھولے میں پیسہ لے کر جاتا ہوں اور آٹا لے کر آتا ہوں روڈی کپڑا اور مکان اور کانگریس کے جل سرکار آئی ہے سبس بڑک ساسنٹ میں مہگائی در رہی ہے ہماری سرکار 2014 دلے کر کے آس تک ہے ایک دن بھی دوڑک ساسنٹ میں مہگائی در نہیں رہی ہے باندوال کرونا کام میں بھی نہیں رہی ہے اور میرے بات ہو نے دی اور کنگریس سرکار نے کیا کیا تھا پچاس کروڑے لوگوں کو اور کانگریس کو موسیقی 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 بریک کا ہے بریک کے بعد لوٹیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے دیکھ کارکار پہچان دے ادیش دینار مکمانتری پگوانت سنگھ مان دے والوں سرکار توہاتے دوار سکیم دی شروعات کیتی گئی ہے جس تہت پنجاب سرکار سارے پندہ دیوچ سرکار توہاتے دوار ادیل لوگ سیوا کیمپ لگون جا رہی ہے انہا کیمپاں دیوچ پنجابیاں نو جنم تے موت سٹیفکیٹ بجلی دے بل دی ادائی کی درائیبنگ لائسنس جاتی تے پینچن سٹیفکیٹ آدھور گیاں سیوا ماں دا لاب موکے تے ہی دتا جاوے گا سو پنجابیوں توہاتی آپ دی سرکار ہون توہاتے آپ دے دوار آ رہی ہے واتو وات دینا کیمپاں دیوچ شمولیت کر کے سرکاری سیوا ماں دا لہا لو رنگلہ پنجاب دا سپنا سچ کر کے دکھایا پنجاب دے پوتھ پگواند سنگمان میں سرکاری سیوا ماں نو کر کر پہنچایا برکواند راز دھرمہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے برکواند سنگھ جی بی جے پی کے پروکتہ پیوش شرباستو جی کانگریس کے نیتا ہے فرط علی خان صاحب عددکش مسلم آہ سنگھ اور آرمی اپادیہ صاحب وریس پترکار پیوش شرباستو جی بولیے گا لیکن ترکوں کو تتھوں کے ساتھ ہوا ہوای باتیں نہیں جس طرح سے پردامت نریندر موڈی نے یہ کہا کہ ہم ریفارم کیا ہم نے پرفارم کیا اور ٹرانس فارم کیا بات کو سمجھئے گا کام کر کے دکھایا ہے بدلاؤ لے کے آئے ہیں بہت بڑے بڑے کام گناہ ہیں آپ نے آپ لیکن دو تیر مدوں کو پکڑ کے بار بار اسے گھوماتے رہتے ہیں جنتہ اس کو برداز کرنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ راگوین سنجی نے ابھی چار پانچ باتوں کو اٹھایا ہے میں آپ کے ترکوں کی بات کہی ہے ہم لوگ ہمیشہ ترکوں کے ساتھ اتر دیتے ہیں اور اب میرا اتر بھی آپ مانیے گا کیسے میں بتاتا ہوں راگوین سنجی نے کہا کہ سب سے زیادہ کھاتے کھولے ہوئے ہیں پندرہ کرون روپے کا کیا ہوا کس نے کہا تھا یہ بات میں نے کہا تھا پندرہ پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں آئیں گے میں نے تو یہ کانگریس نے تو کہا نہیں تھا دوسری بات ناری شکتی کی بات کرے تھا بھی شاید کانون بیوستہ کا پشنوٹ ہے تھا ہاتھ رس کس کیاں گھٹنا ہوئی کسان آندولن کہا ہوا کیوں مافی مانگنی پڑی کونسی جدد تھی پھر کسان آئے ہیں نا بھی دیکھئے پھر بول رہا ہے دیکھئے پھر بول رہا ہے دیکھئے پھر بول رہا ہے کسی سر جمین پر کسی پردیش کی پویت پربھومی پر ہاتھ رس کی بٹیا کے ساتھ جو ہوا وہ ہم سے اور آپ سے چھپا نہیں ہے یہ شرمناغ بات ہے پورے دیش کے لیے بات ہے دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا نربیہ بھی تو ہوا تھا وہ کمبول جاتے ہیں آپ جی نربیہ بھی تو ہوا تھا اس کا بھی اتر دے رہا ہوں جس نربیہ کی آپ بات کر رہے ہیں ہم نے رات میں جلانے کا کام نہیں کیا تھا سنگاپور علاج کرانے کے لیے آدھرنی سونیا گاندھی جی اس کے سامے کی مکتکالین مکہ منتری شسیلہ دکشت نے کام کیا ہوا تھا ہم نے کام کر کے دکھایا سموید ناب ایمز کی بات کر دیئے اب ماند ہے کہ یہ راجہ دار نال نیرو جی کے وراثت کو بھی مان گئے اور بھارت کی وراثت کو بھی مان گئے یہ لوگ کیوں 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 یہ ایمز جوالہ نیرو کی دین تھی یہ کٹو ستھ ہے اس کو ماننا پڑے گا اور سن لیچے ایک بات اور کہنا چاہوں گا یہ پچیس ایمز کی بات کر رہے ہیں ارے بھائی صاحب ایمز آئی آئی ٹی آئی آئی ایم جتنی ستھائے گا ان کے بچے بھی پڑھ رہے ہوں گے وہاں پر بھی کانگریس کے جمانے کی بات آپ کر رہے ہیں اب پینشن کی بات ہو رہی ہے کیوں نہیں پینشن دے رہے ہیں بھئیہ اوپی ایس کی مانگ ہوئی ہے آج بھی ست سے زیادہ اوپی ایس کی مانگ ہوئی ہے اوپی ایس کی مانگ ہوئی ہے آپ نے سوید پتر میں بتائیں یہ سب پاتے ہیں پیوز جی آپ بات سمجھنے رہے ہیں یہ سب پاتے آپ گا جنگتا قدیچ کھو چناؤ میں اٹھا چکے ہیں اوپی ایس کی مانگ ہوئی ہے جنگتا پاٹی میں ایک سوال پوستاؤ راگوان سنگی سے بتائیں خمتہ جواب دے کی نہیں ہوگی خمتہ جواب دے کی چوشی سنگی بچاردارہ ایتنی جدا ہبی ہوگا یہ بارتی جنتا پاٹی کو پڑ اب آپ کو بتا دی رہا آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے بارتی جنتا پاٹی کا چرت مرگ دی جا بھی ان کو دو مینے سنیے مری بار جہاں بھارت کے بفتر بات بھی رام اندر آ جائے گا راو there AGVUE جب آپ جانتے ہیں بتاہیے ردین پہن cafeteria لے qui جہا جواب جانتے ہیں یسالرہ کے Nar Ajinde 1.2004 میں کیوں باکھلا رہے ہیں راو رہا جانتے ہیں رہا جانتے ہیں مجھے واپنے آئے لیے bi punkt راکھن رہا ہے را Either جب آپ جانتے ہیں ڈے کھانو دیکھے سن لیجے 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 کب تک راجی گاندی، راہل گاندی، اندرا گاندی لیے روز آج کی تاریخ میں ایک لوگ سبا سیٹ ہے اور یہ جان دینے کا کام کر رہے ہیں بندے لکھنڈ کی بھائی ترقی روجگار کے کھل گئے دوار حسل حسے پھیدی ہر آلی جل سے کل کو دیا سمار مودی جی اور یوگی جی نے کہا جو کر کے دیا دکھا ساپ ملا پانی تو بھائیا دو کے دو سے اب پاس نہ آئے ہر گھر جل سے ہر گھر نل سے گاؤں گاؤں خسیاں موسکائیں گھر گھر میں پانی کی دارا جھر 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 تہی بہائی جھر 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 تہی بہائی جھر 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 تہی بہائی بھر کے بار راز دھر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج چچچ کر رہے ہیں جس طرح ایسے سنسط کا آخری دن تھا سترمین لوگ سبا کے آخری دن پردارمتری بودی نے اپنے سرکار کے کارکال گناہے کام گناہے اور جو بل پاس ہوئے ان کے بارے میں چرچہ کی رام مندر پر دھنواد پرستہ ہوا تمام باتوں پر رازی چل رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں راگوین سنگھ جی ہیں بی جے پی کے پروکتہ پیوش شروہ ستو جی ہیں کانگریس کے یوہ نیتا فرد علی خان صاحب ادکش مسلمہ سنگ آپ بھی اپاہ دیا ہے جو بریش پترکار راگوین سنگھ جی جس طرح سے آپ لگاتار مددوں کا بچاؤ کر رہے ہیں لیکن ایک بات تو آپ مانیں گے تمام کام سرکار نے کیے ہیں تمام اچھے کام بھی کیے ہیں کھاتوں کے آپ بات کرتے ہیں کھاتے کھلنا دراصل انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل کرانتی کی وجہ سے ہو پائے جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اس لئے اس میں تیجی آئی گھر بیٹھے موبائل سے کھاتے خود پاتے تھے اس کا کریڈٹ لینے پڑتا ہے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اتنے بڑے بڑے کام ہیں ان کا کریڈٹ لیجے نا آپ آپ کو چھوٹے چیزوں کریڈٹ لینے پڑتا ہے کہیں 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 دباؤ ہے سی اے اے کے بارے میں آج امیشہ جی نے کہا نوٹے دیکھنے جاری کر رہے ہیں آج آخر دنے چناؤں ہونے والے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ اتنے دن تک مددہ بنایا ہے دباؤ کے رکھا آپ نے اب بولنا پڑ رہا ہے کہیں کہیں ڈر تو ہے آپ لوگوں کو اندر نہیں کوئی ڈر رہی ہے دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی اتر دیس میں اسی لوگ سوا سیٹ گھٹنے کا لگتے لے کر کے ہم لوگ کام کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں ہماری ساڑھے پات درجن سانسات ہماری بھارتی پارٹی کی ستھی کی ہے اتر دیس میں تین لوگ سوا سیٹیں ہیں وہ ہماری تک کر لیں کہ کیا یہ کانگریس جو امیتھی جیسی اپنی پرمبرہ کا سیٹیں ہارے بائٹی ہے بائینار سے چونداؤ لڑنے جاتے ہیں اتر پردیس تک چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ ایک ایک سیٹوں پہ اتھین کر رہے ہیں ایک سیٹوں پہ کام کر رہے ہیں ہم لوگ اتر پردیس میں نئے مدداتا بنایا ہیں نئے مدداتا بناانے کے بعد ان کو اپنی ویچاندارہ سے آگے پر آیا ہے ان کو اپنے سے جھوڑنے کا کام کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں راگمین جی میں کیونکہ اتر پردیس کی بات نہیں کر رہا میں پورے دیس کی بات کر رہا ہوں ہم لوگ چار سو سیٹے پار کر کے آئیں گے دیکھئے گا ملوک سے ہم لوگ سے سرکار تو بنی رہی ہے یہ بات کانگریس کے راستری دیکھ سکے چکے ہیں دیڑھ سو سیٹوں پہ آپ تو ہے نہیں چار سو کہاں سا جائیں گے یہ بھی تو تھوڑا ہوا ہوای بات ہے 390 جو اتر بھارت کی سیٹے ہیں ڈیڑھ سوڑا دی جائیں دکشن بھارت کے جہاں پہ آپ اس سمیں نہیں ہیں بجبوت استطیب ہے چار سو کی بات کرنا بیمانی ہے نہیں ڈی اے کی بات دیکھئے بانی پردان منتری جی کا بیان اگر آپ نے سنا ہوگا تو اس میں چار سو کی بات ہوئی ہے اور ڈی اے کی بات ہوئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی 370 کی بات ہم لوگ لے کر کے چلنا ہے اور ہم لوگ اسی کے آس پاس ہماری سرکھار بنیں گے اسی کے آس پاس ہم کو سیٹے بھی ملے گی چلے ٹھیک ہے ہم لوگ کھاں کو دیکھیں میں نے بھوٹی سے بات بتانا چاہتا ہوں دیکھیں آج کی ڈیپینڈ دوسرے بھی سے پڑتی ہے میں مانسی گروپ سے اس کو تیار رہی تھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو جب چار سے لے کے دو جب چودہ تک دیر کی آنسی کسی تھی کیا تھی گیار میں پایدان پر تھا کی نہیں تھا ہم لوگوں نے اپتیاسی طریقے تھے اس کو پانچ میں نہیں دینا پڑ رہا تھا داز کے تیامام آیاموں کو ایک میں جھوڑ کر کے وہاں تک لائیا گیا ہے میں میڈکل کالی بتانا چاہتا چھار گونے میڈکل کالیڈ دیش میں ہو گئے ہیں آج کی تاریخ میں دیش میں 315 میڈکل کالیڈ کام کر رہے ہیں یہ کیا ایسے ہی ہو گیا پچیس ایمز ہو گئے ہیں ایک ایمز کسی تھی میں ہوا کرتا تھا اور کانگریڈز کی سرکار اس کے گھانا گھانے کلابا کوئی کام نہیں کرتی تھی آج کی تاریخ میں 3 گونے آئی آئیٹی ہو گئے ہیں میڈکل سیٹ دیش میں دو گونے ہو گئے جتنی میڈکل سیٹ ہے تھی اگر آپ بتاتے میں آکڑے لے کر کے بیٹھتا دو گری میڈکل سیٹ ہو گئی ہیں ستتر ہزار کلومیٹر ایک سوزی بن گئی ہیں دس ہزار گرام پنچائب بن چکے ہیں دیش کے اندر پچاس کروڑ لوگ کے بینٹ اکاؤنٹ کھول چکے ہیں دس کروڑ لوگ کے لپی جی گیس کنیکشن مل چکے ہیں چار کروڑ لوگ کے گھروں کو پککا گھر مل چکے ہیں لوگوں کو دیش ویسو کی پہنچویاں بن چکے ہیں مانور اور سرسن ورسوں میں اتنا نکاس نہیں ہوا ہے اس سے زیادہ ہو چکا ہے ہم لوگوں نے پچیس کروڑ سے ادھک پچیس کروڑ سے ادھک لوگوں کو گریبی ریکہ سے دیش میں اوپر لانے کا کام کیا ہے اس تر پردیش میں اس کو سات کروڑ اور جو دیش میں پچیس کروڑ سے اوپر زیادہ لوگوں کو ہم لوگوں نے گریبی ریکہ یہی تو سوال ہے نا اتنے سارے کام کرنے کے باوجود بھی سی اے اے آیودہ کا رام مندیر شویت پتر تمام چجھے کرنی پڑ رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ سوال ہے اتنے مجبود سرکار ہیں اس کے بعد بھی ایسے مددے اٹھانے پڑ رہے ہیں یہاں پر فرد علی خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کیا کوئی کام کھوڑ دیا جاتا ہے کیا 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 کوئی مددہ چھوڑ دیا جاتا ہے کیا بھاوناتر مددے اٹھا جا رہا ہے میں یہ کروڑا بھاوناتر مددے ہم لوگ اٹھانے کا کام ہی نہیں کرتے ہیں یہ راجیس کا وسائل نہیں ہے ٹھیک ہے چلی آپ کی بات آگئے ٹھیک ہے بات آگئے بات آگئے آپ کی بات آگئے فرد علی خان صاحب سی اے ایک انوٹی دیگشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جب چناؤ دور ہے مارچ میں چناؤ کا اعلان ہونے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فروری میں دو جار بیس سے مددہ دبا کے رکھا گیا اور اب نکالا جا رہا ہے آپ لوگ خوص ہیں سی اے سے حالانکہ یہ کہا گیا ہے کسی کی بھی ناغرتہ نہیں جا رہی ہے یہ ناغرتہ دینے کا قانون ہے لینے کا نہیں ہے بوجود اس کے تمام لوگ جو ہے اس کو لے کے پریشان تھے اور آج ابھی شاہ جی نے اس کو ساپ کیا ہے لیکن مددہ اٹھایا چناؤں سے پہلے دیکھیں ایسا ہے کہ میں جو ہمارے پینل ہیں اور جو آپ کے بیور ہیں میں اسے کہوں گا کہ ہم لوگ تو بڑے بیچارے لوگ ہیں اس وقت میں اور جو بھی سرکاروں کانگریز کی ہو گڑوندن کی ہو بھاجپا کی ہو ہم لوگ سرکار کے طرف نظرے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہماری شکشہ سرکشہ اور سواست کا عبیقاس کیسے ہوگا ابھی ابھی جیسے ابھی ہمارے بھائی بول لہتے ہیں بھاجپا کے پھر وقت کہ چھوٹی چھوٹی باتیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہی تو 60% لوگ محسوس کرتے ہیں 60% ان کو ان چاہیے ان کو جل چاہیے ان کو کھرشی چاہیے اور ان کو سواست چاہیے اب رہ جاتی ہے مسلم سماج کی بات تو این آر سی سی اے لازمی سی بات ہے کہ ناغرکتہ دینے کی بات ہے لیکن جب ہمیں کچھ اس پشت نہیں ہوتا ہے تو ہم ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ہم جائل لوگ ہوتے ہیں آپ فرات علی خان جو پڑھا لکھا آدمی ہیں اس کے لئے آپ وہ مان سکتا ہے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے مدرسوں میں ہماری خانے خانوں میں ہمارے مسجد میں ہماری سماج میں یہ بتایا جاتا ہے کہ سی اے اے جو ہے وہ آپ کی ناغرکتہ چھین لے گا جبکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ مسلمان اس سے بلکل چھنکت نہ ہو آپ کے چینلن کے ناتیم سے کہا رہا ہوں جو بھی بھارت سرکار قانون بنائے گی اگر وہ ایک قانون بنا دے کہ آپ کو جیل میں رہنا ہے آپ کو ڈیٹیکشن کیمپ میں رہنا ہے آپ کا مت ادھکار چھین لیا جائے گا تو مسلم مہا سنگ کا راستری والی بات ہے کہ ہم بھاجپا کو خبول کر رہے ہیں تو بھاجپا کی جو سرکار ہے مودی جی کو جب ہم خبول کر رہے ہیں یوگی جی کو تو مودی جی کو اور یوگی جی کو بھی ہمیں خبول کرنا پڑے گا ورنہ کیا ہے کہ کھالی موت یہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کال کوٹھی میں ڈال دیں فانسی پہ لٹکاتے ہیں ایک ڈرڈر کے بھی مرنا ہوتا ہے ہمارا سماج ہماری قوم ہمارا سمپردائی بہت ڈرہا ہوا ہے بہت اچھا چینل ہے کہ کم سے کم ہم جیسے جو چھوٹا بندہ ہے جو ہر چیز کو محسوس کرتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارا سماج ہمارے سماج کے اوپر بھی نظر ہونا چاہیئے کیونکہ ہمارے بچے آپ پڑھ لکھ رہے ہیں انہیں اچھی نوکریاں ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی ہے ٹھیک ہے بھرک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے بعد لوٹیں گے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے پنجاب دیش دا پہلا صوبہ بند جا رہے ہے جس صوبے کوڑ سڑکاں تے ایکسیڈنٹ سڑکاں تے کوئی ہور کے سمدھے کرائیں انہوں روکن واسطے آلدھ فورس بنائی جا رہی ہے سڑک سرکیا فورس ہر تی کل میٹو بازی گھڑی ہنو دیا جاندی ملوگی کوئی طرح کھڑا کھڑا ہویا انہوں پل کر کے انہوں کھچ کے سائیڈ پی کرنیتا جا ہوا کیونکہ گھڑیاں ہیں تکڑیاں نہیں دو بھئی دی پوز کوڑنے ہیں گھڑیاں چوٹا ہی لکس سوٹر فیٹا سارے ایم پیلنٹ جڑے ہسپتال نے پروما سنٹر انہوں نے تیچ ہے ہر گھڑی ایس بار ایس ایس ایف کر کے کنیا موتہ کٹ گیاں ہر میلے داٹا دیا کریں گے جے پنجاب پر سنٹ بھی کٹا آ لیا تن ہزار بندیری جانبات جوگی جی تن ہزار بندیری آپ پنجاب سب کو سیفیسٹ سٹیٹ مونے مونے سوال پوچھنا چاہتا ہوں ستروی لوگ سوا ختم ہو گئی اٹھارویں لوگ سوا آنے والی ہے پردھار ملتی نریندر مود نے اپنے سارے کام گنا دیئے سارے بل بتا دیئے اٹھارویں لوگ سوا میں جیسے کہ بی جی پی دعویٰ کرتی ہے وہ دوبارہ سرکار میں آ رہی ہے اور جیسا لگتا بھی ہے آپ ایک پترگاہ کے طور پر کیا امید کریں گے ایسے کون سے کام ہے جو جنتا امید کر رہی ہے جو اگلی بار سرکار آئے گی وہ کرے پیزے نے برسے کہ بینک میں کھاتے کھلوا دو ارے جیب میں پیسہ نہیں ہے بینک کے کھاتے کھلنے سے کیا کھانا مل جائے گا روزگار میں جب میری جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے روزگار میرے پاس ہے نہیں اس بینک کھاتے کا میں کیا کروں گا یہ بھی ایک اپلت دی ہے بینک کھاتے کھلوا دی ہے یہ بھی اپلت دی ہو گئی اچھیکاروڑ لوگوں کو مبفتلاسن دے رہے ہیں کیونکہ یہ پھیلی اور ہے سرکار کا کہ وہ ان کو روزگار نہیں دے پائی ہر آپ کو کام نہیں مل پایا اسی لیے اسی کروڑوں لوگوں کو مبفتلاسن دینا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 30 کروڑوں گریبی سے اوپر لے آئے ٹھیک ہے آر بی سمیں کم بچائے سمیں کم بچائے راگوین جی راگوین جی ایک منٹ ہے جواب دیجئے راگوین جی ساپ ساپ نجر آتا ہے اپادیا جی آپ کی بات آگئی ہے اپادیا جی آپ کی بات آگئی ہے اپادیا صاحب آپ کی بات آگئی ہے ایک سوال لے دینا ایک سوال ایک تیس سیکنڈ کا نوین جی نوین جی جہاں میں مسلم مہا سنکھا راشتری وہاں میں حاکی کا پر شکشہ کی بھی اور حاکی کا لڑے بھی ایک نویدن کروں گا آپ کے ٹی وی چینل کے ماتھیان سے جہاں پر بھارت رتن دیے گئے لوگوں کو ہم ان کا بڑا سواگت کرتے ہیں مودی سرکار کا بڑا بڑے آبھار کرتے ہیں لیکن ایک آدمی جو بھارت رتن کے لیے ہم لوگ سب لوگ بہت پریاز کر رہے ہیں میجر دھیان چنجی میجر دھیان چنجی جو ہمارے جن کے نام سے کھل دیوست ہوتا ہے ان کو بھی بھارت رتن دیا جائے یہ مسلم مہا سنگھ راشتری ہے این بی چینل کے مات بھارت دیے جائیں ٹھیک ہے وقت ختم ہو چکا ہے آپ سبھی بہنوں کا بہت بہت دہنیواد اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے تو راز دار میں آج اتنا ہی وقت بریک کا ہے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری